ویلکم ٹو مائی چینل پکشی راجن ویبر صاحب کا میری ویڈیو بہت بہت سواگت ہے بھائی لوگوں جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا تو جو ایکس والی ڈنٹی کے بارے میں دوسری والی ویڈیو میں وہ ہم نے بلاکات موسیقی 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 اس کے بعد آپ دیکھئے گا ہماری شارڈنی تو وہ کس گئی اس کے بعد دیکھئے گا اب ہم جو بنا رہے ہیں یہ یہ بند کرنے والی سٹک بنا رہے ہیں جس سے جال بند ہوتا ہے وہ سٹک اوپر میں آپ نے دیکھی ہوں گی وہ والی سٹک بنا رہے ہیں جال کی جیسے آپ دو سٹک لے جائے گا اور تیس سٹک اس کے اوپر لگے گی آپ اس کو مجبوط طرح سے باندیں جیسے کہ اس طرح سے آپ کو باندھنے گی آپ کس کے بچھاؤ کر کے آپ کو کسنا ہے اس کو یہ بند کرنے والی ہے آپ کو میں بتا دوں دوبارہ میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ بند کرنے والی ہے تیسے سٹک لگے گی آپ کو اس بات کا بھی خیر رکھنا ہے تھوڑا سا تیسے سٹک آپ جو لگایا ہے نا تھوڑا سا اس میں یہ ہول کر رہے ہیں بھائی اس طرح سے تاکہ اسی مجبوطی سے اس میں لگ جاتی ہے اس طرح سے آپ کر دیں یہ اپنی جگہ تھے ہلتی نہیں اگر آپ اس طرح سے کر دیتے ہیں تو تیسے سٹک میں تیسے سٹک جو ہوتی ہے تھوڑی بڑی ہوتی ہے میں ان سب کے سائز میں میں تمہیں آپ کو بتاؤں گا لاس ویڈیو جب ہوگی میری تو سارے سائز کے میں تمہیں میجرمنٹ کر کے دکھاؤں گا آپ کو یہ دیکھیں ویورس یہ تیسے سٹک منو اوپر لگائیے بند کرنے والی ہے جس سے بند ہوتا ہے جائے اس طرح سے آپ کو بنا لیں یہ دیکھیں وہ کو تیار ہو چکی ہے جوالسٹک بند کرنے والی اس کے اوپری جال لگائے جائے گا جو نیٹ جال جو ہوتا ہے وہ اس اوپری لگائے جاتا ہے اور سپیک کا اوٹر جو بیچ میں بیٹھتا تو یہ ہی اسٹک کی والی بند ہو جاتی ہے اب یہ تو ایک تیار ہوئی ہے اب دوسری بھی تیار کرنے والی ہے یہ دیکھا نا یہ دو چھوٹی ہوتی ہیں ایک لمبی والی اسٹک ہوتی ہے بیچ والی اسٹک ہوتی ہے وہ لمبی ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ اسی طرح سے دوسری بھی بنا لینے آپ کو جیسے یہ بند ہوئی ہے نا ایسی طرح سے بنا لینے آپ کو یہ دیکھیں کچھ میں قریب سے دکھا رہا ہوں آپ کو اس ہمارے آپ کو سمجھ میں آ جائے دوسری والی کے دیکھیں اب یہ بھی ایسی کر رہے ہیں اس سے ضروری ہوتا ہے کہ جال یہ ایک ہی جگہ رہتی ہے ہمارے آپ کو کارٹ لیں اسی طرح سے دیکھیں اب یہ دوسری اسٹک تیار ہوگا گئی ہے ایک ایک پوائنٹ دیبھا رہا ہوں بھائی میں تاکہ آپ کے سمجھ میں آجائے بعد میں آپ کو پریشانی نوہ اس کو بنانا ہی ہے اگر آپ تار بڑھا لینا آپ کو تاکہ تینوں میں لپیٹ سکتے ہیں اچھی طرح سے تار بڑھا لینے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اچھی طرح سے بن جاتی ہے چھوٹے تار میں اتنی کساؤ نہیں ہا پاتا چھوٹے تار لینے کے بعد ہمارے دبل کر کے تار لیتے ہیں بھائی یہ بھی دوائی بھی کوئی تیار ہونے والی ہے پلے والی یہ سب بند ہوتا ہے جال یہ دیکھیں ہمارا جال اوپر کا ڈھاچہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہماری چاروں اسٹک بن گئی ایکس والی اسٹک بھی بند گئی اس کے اندر اب پلے والی اسٹک ہم بنا لیں جو پلے بند ہوتے ہوں والی ہیٹا پلے والی اسٹک ہی دیکھیں بھائی بھائی ویڈھا ہے جو کور اس طرح سے بند ہوتا جائے کھوٹے بیچ میں بیٹھ جاتا ہے اس طرح سے بند ہو جاتا جائے یہ وہی سٹک ہے آپ کو دکھا دی کہ اس طرح سے آپ کو بنا نہیں ہے ہی والی اسٹک ہمارے دیکھیں ویورس اس طرح سے آپ کو بنانی ہے جہاں ہی دو نا سٹک تیار ہو چکی ہیں بند کرنے والے اور اس طرح سے بند ہو جاتا ہے تو ویورس نیکس ویڈیو آپ کو میں دکھاؤں گا نیکس ویڈیو میں اس میں جہاں پر یہ سٹک لگے گی وہ دکھاؤں گا آپ کو وہ بنا کے دکھائیں گے جہاں پر یہ بند ہوتی ہے کھلتی ہے وہ کس طرح سے بند ہوتی ہے کھلتی ہے وہ دکھاؤں گا جہاں پر ایک پائپ لگتا ہے وہ دکھاؤں گا کس طرح سے آپ کو پائپ لگانا ہے وہ بھی دکھاؤں گا تو نیکس ویڈیو ملتے ہیں